فلمی دنیا اور ٹی وی کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مذہب کی وجہ سے ایکٹنگ کی دنیا کو الویدہ کر چکے ہیں اب اس کڑی میں ٹی وی ایکٹر ساقیب خان کا نام بھی جڑ گیا ہے جنہوں نے اپنے مذہب کا حوالہ دیتے ہوئے ایکٹنگ کی دنیا کو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے ساقیب خان ٹی وی ریالٹی شو کے حصہ رہ چکے ہیں انہوں نے اپنے اسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی ایک تصویر شیئر کی اس تصویر کے ساتھ انہوں نے ایک پوسٹ لکھا اس پوسٹ میں ساقیب خان نے بتایا کہ اپنی زندگی کے مقصد سے بھٹک رہے تھے اور اسلامی تعلیمات کی خلاف زندگی گزار رہے تھے ساقیب نے یہ بھی بتایا کہ ایکٹنگ کی دنیا میں ان کے لئے بہت کام تھا لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا شاید اللہ نے میرے لئے کچھ بہتر سوچا ہوگا اس لئے انہوں نے زندگی میں دوبارہ ایکٹنگ اور موڈلنگ نہیں کرنے کا فیصلہ لیا ہے ساقیب نے اپنے پوسٹ میں آگے لکھا کہ جس طرح کی زندگی گزار رہے تھے وہ صرف اس دنیا کے لئے تھی اور آخرت کے لئے تو کچھ بھی نہیں انہوں نے آگے کہا کہ میں نماز پڑھتا تھا اور دعا کرتا تھا لیکن میں نے پایا کہ مجھے سکون اور اللہ کے پاس جواب دے کی کمی تھی تو اب میں پوری طرح سے اللہ کے بتائے راہ پر ہوں اس لئے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے سوچنے اور اس کے پاس اللہ اٹھنے کا موقع دیا اور مجھے قبول کیا میں نے قرآن دل سے غور و فکر کے ساتھ پڑھنے پر سکون اور راحت کی سانس لی ہے اس طرح کا پوسٹ کر ساقیب نے اپنی ایکٹنگ کے دنیا کو لبیدہ کہا آپ کو بتا دیں کہ ساقیب نے اپنی چکا چوندھ سے بھری زندگی چھوڑ کر اللہ کے راستے پر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا یہ صرف اس لئے ممکن ہو سکا کیونکہ ساقیب خان زندگی کا مقصد سمجھ گئے اس لئے ہم سب لوگوں کو بھی اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم اس دنیا سے موت کے بعد اچھے عمال کے سوا اور کچھ نہیں لے جا سکتے جس سے آخرت میں فائدہ ہو اس لئے اللہ کے بتا راستے پر زندگی گزارنا چاہیے اور آخرت پر یقین رکھتے ہوئے اچھے عمال کرتے رہنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی